اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے مہر پولٹری ایڈیاز اور ٹپس چینل میں آپ سب کا ویلکم ہو گیا میں آپ کا بھائی مہر عزیز دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کی جائے گی تھائیلنڈ مرگوں کی آنکھوں کے بارے میں اکثر بھائی مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ یار ہم نے نسلوں کا پتہ کرنا ہوتا ہے جیسے پاکستانی مرگوں کی آنکھوں کے نسلوں کا پتہ کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ تھائیلنڈ مرگوں کی آنکھوں کا کس طریقے سے پتہ لگے گا کون سی نسل سے ہے اس میں کون سی خاصیت ہیں تو یہ مجھے کافی عرصہ پہلے میسج آیا تھا کوئی تقریباً چار پانچ مہینے ہو گیا میں اسی کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا آج جب مجھے مکمل پتہ لگیا کہ پاکستان میں یہ یہ تھائی مرگیں موجود ہیں اور ان کی یہ یہ خاصیت ہے تو آج اسی کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی کہ کون سی آنکھ جنسی ہوتی ہے وہ زیادہ سپیڈ کے لیے یوز کی جاتی ہے کون سی آنکھ زیادہ برداشت کے لیے یوز کی جاتی ہے مطلب یہ ساری باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں گی اس سے پہلے میں نے پاکستانی مرگوں کی آنکھوں کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکشن کی تھی کافی ڈیٹیل میں ایک پچیس منٹ کی ویڈیو میں نے بنائی تھی آئی بٹن میں آپ کو دے دوں گا پھر اس کے بعد آپ کو میں نے جو اریجنل اصیل ہوتے ہیں جو پرانی نسلوں کے ہوتے ہیں بلکل ہی پرانی نسلیں ہماری چال رہی ہیں جو مطلب پیور بلڈ لائن چال رہی ہیں ان کی آنکھوں کو کیسے پیچانا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی میں آئی بٹن میں آپ کو دے دوں گا تو آج اسی کی ایک کڑی جنسی ہے کہ میں آگے چلا رہا ہوں آج آپ کو تھائلنڈ مرگوں کی آنکھوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ کون سے مرگے زیادہ اچھے ہوں گے اکثر بہت زیادہ اچھی آنکھ ہونے کے باوجود اچھی بارڈی سٹرکچر ہونے کے باوجود مرگا جو ہے وہ گیم بٹ نہیں بنتا تو یہ آنکھوں سے آپ دے کے پیچھان سکتے ہیں آنکھیں ایک ایسی واحد چیز ہے جو مرگے کی حالات کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہیں کہ مرگا آیا نسل بنانے کے لیے ہے یا پھر گیم کرنے کے لیے تو باقیدہ ویڈیو کرنے سے پہلے ایک بھائی نے صبح بلوج بھائی ہیں انہوں نے مجھ سے بار بار وہ مجھے کومنٹ کر رہے تھے کہ پلیز پلیز اور ساتھ رونے والا ایموجی بتا رہے تھے کہ مر بھائی مجھے جاوہ مرگے کے بارے میں بتائیں تو میں نے اس کو بھائی آپ سے سمپل میں آپ کو بار بار میسج میں سمجھا رہا ہوں کہ جاوہ جو ہے وہ سمپل کلر ہوتا ہے تو جو کلر ہوتا ہے وہ اب تھائی مرگوں میں بھی ہوتا ہے دیسی مرگوں میں بھی ہوتا ہے سیلوں میں بھی ہوتا ہے ہر چیز میں ہوتا ہے تو اب آپ کے پاس کون سم مرگ ہے مجھے کیا بتا دیسی مرگ ہے جاوے رنگ میں تو میں اس کے بارے میں آپ کو کیا بتا ہوں تو آپ جس طرح بلوچ ہیں جس طرح آپ کے بلوچوں میں کوئی سفید ہوں گے کوئی کالے ہوں گے کوئی گندمی رنگیں ہوں گے کوئی ڈارک بلیک کلر کے ہوں گے تو میں اگر آپ کو کہوں کہ بھائی مجھے سفید کے بارے میں بتاؤ یا سفید انسان کے بارے میں بتاؤ تو آپ کو کہ یار سفید انسان سفید ہوتا ہے تو لازمی بات ہے آپ اس کا مجھے ریجن بتائیں وہ میاں والی جاوہ ہے وہ سندھی جاوہ ہے تو جب آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں گے تو ویسے definitely میں نے اس پر ویڈیو بنایا ہے میں اس سندھی ہے تو سندھی کے اوپر بھی میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے کلر جو ہے کہ بیسیکلی جو جاوا ہوتا ہے وہ کلر ہوتا ہے تو ادھر میں آپ کو وڈیو میں دکھا دوں گا یہ جاوا کلر ہوتا ہے اور اس کے بارے میں اور میں آپ کو کیا بتا ہوں اگر آپ اس کی نسل کے بارے میں پتا ہے تو آپ مجھے بتائیں تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل وڈیو آپ کے لئے بنا دیں گا تو ایک بھی منٹ کو ضائع کیے بھی نا کیونکہ وڈیو جو ہے تھوڑی اس طرف جا رہی ہے تو ایک بھی منٹ کو ضائع کیے بھی نا اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں جو لوگ نئے ہیں سب کو میں ویلکم کرتا ہوں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ آپ لوگوں نے بیل کے ایکن کو ضرور دبانا ہے تاکہ میری ایسے آنے والی معلوماتی وڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو بہتا نہیں ملتا رہے تو دوستو ابھی ہم اپنی جو ہے تھائی مرگوں کے بارے میں بات کریں گے تو ایک کنفیوزن آپ سب کی دور کر دوں اکثر لوگ کہتے ہیں تھائی اصیل تو بسیکلی یہ اصیل نہیں ہے اصیل صرف پاکستان کے جو مرگے ہیں جو کے آل بلیڈ لائن کے مرگے ہیں اور جو ابھی رننگ مرگے چل رہے ہیں ان سب کا نام جو ہے وہ اصیل پوری دنیا سے مشہور ہے میں کسی بھی مطام پہ چلے جائیں تو وہاں پہ آپ جا کے جو ہی اصیل کہیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے پاکستانی میاں والی اصیل یا سندھی اصیل پوری دنیا میں پاکستانی میاں والی اصیل کے نام سے مشہور ہیں اور اصیل کا مطلب عربی سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اصلی اوریجنل تو اصیل جو ہے وہ صرف پاکستان کی بلیڈ لائن ہے اسی طریقے سے جاپان میں چلے جائیں تو آپ وہاں پہ اصیل نہیں کہیں گے وہاں پہ آپ کہیں گے شامو ان کا جو اپنے ملک اوریجن ہے وہ شامو ہے وہ اصیل کبھی بھی نہیں کلے جاتا اسی طرح سے تھائی لینڈ کے جو مرگے ہیں ان کے اپنے نام ہیں پاکستان میں سٹم پہ جو مرگے موجود ہیں وہ تین ہی ہیں نمبر وان پہ پکویا پکویا دوسرے نمبر پہ بینٹ تیسرے نمبر پہ ٹراؤٹ یہ تین موجود ہیں پہلے یہ دوتران میں موجود تھا پکویا پکویا کے بعد پھر پاکستان میں آنا شروع ہوئے بینٹ کے بعد اب ٹراؤٹ ایک نہیں نسل آ رہی ہے وہ بھی کافی زیادہ لوگ امپورٹ کریں پسند کرتے ہیں تو ان کی جو فیزیک ہوتی ہے یہ کس فائٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں یہ آیا بند گدی کے ہوتے ہیں کھلی گدی کے ہوتے ہیں تو ان کی جو بقاعدہ ڈیٹیل ہے میں اپنی ڈسکرپشن میں مکمل لکھ دوں گا آپ جا کے وہ دیکھ سکتے ہیں کون سے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں مطلب آپ لوگ گگر تھائیلنڈ جاتے ہیں تو وہاں پہ کون سے علاقے کے یہ مرگیں جیسے ہمارے پاکستان میں میاں والی میں جو ہیں کہ وہ میاں والی کے موجود ہوتے ہیں سندھ کے موجود ہوتے ہیں پشاوری کنداری موجود ہوتے ہیں اسی طریقے سے اس کے ریجن جو ہوں گے وہ نیچے ڈیٹیل میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا کیونکہ بات ہم آنکھوں کے اوپر کرنے جا رہے ہیں تو تین طرح کی دوستوں آنکھیں ہوتی ہیں ایک ڈارک براؤن بلیک کلر کی آنکھ جو ان سے ہوتی ہے اس کو میں ایک ہی کلر دیتا ہوں اکسا لوگ براؤن بھی کہتے ہیں لیکن وہ بلیک آنکھ ہوتی ہے مکمل مکوئی آنکھ ہوتی ہے دوسری نمبر پیلی آنکھ ہوتی ہے تیسری نمبر پر لال آنکھ ہوتی ہے تو سب سے پہلے لال آنکھ کے بارے میں بات کریں گے کیونکہ لال آنکھ کے مرگے جو ہیں بہت زیادہ پاکستان میں موجود ہیں پکوئی جو ان سے زیادہ تر لال رنگ کی آنکھوں کے ساتھ آتے ہیں اور سائیڈ پر اس کے بلکل مکوئی بلیک کلر کا راؤنڈ ہوتا ہے مطلب اس کا دائرہ ہوتا ہے تو یہ سب سے بہترین مرگوں کی نشانی ہوتی ہے جو تھائیلینڈ کے بہترین مرگ ہیں تو لال آنکھ والے جتنے بھی مرگیں ہوں گے یہ سپیڈ میں بہت زیادہ تیز ہوں گے پھر اس کے بعد جو ان کا دعو ہوتا ہے جس کو لاکر کہتے ہیں مطلب وہ گردن کو ہی لاک کر لیتے ہیں تو ایسے مرگوں کی جو آنکھیں ہیں وہ پیلی بھی ہوتی ہیں اور بلیک بھی ہوتی ہیں تو وہ سوپر لاکر کے لائے جاتا ہے وہ مطلب بہت زیادہ ہلے بھی نہیں دیتا آگلے مرگے کو اتنا زیادہ شاتر اور تیز ہوتا ہے شکلیں ان کی ایسی ہوتی ہیں بلکل اثیل جیسی ہوتی ہیں لیکن یہ اثیل مرگیں نہیں ہوتے کیونکہ یہ دیسیوں کے اکراس سے بنائے گئے ہیں اور یہ سپیڈ کے پرپس سے ہی بنائے گئے ہیں آپ کو میں اسی کے بارے میں ہی بتانے جا رہا ہوں تو اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں منڈیوں میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ لوگ بلکل اس کا تاج دیکھتے ہیں بلکل سیدھا سا تاج ہوتا ہے اور آنکھ اس کی سفید یا پھر ہلکی پیلی آنکھ ہوتی ہے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ ایمپورٹڈ مرگیں ہیں لیکن وہ ایمپورٹ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں ایمپورٹڈ کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایران سے بھی اگر مرگ آیا ہوگا تو وہ ایمپورٹ ہوا ہوا مرگا ہوگا اغوانستان سے بھی آیا ہوگا تھائیلنڈ مرگیں ہیں وہ سپیڈ میں نہیں ہوتے بلکل اصیل مرگوں کی طرح ہی سے ہوتے ہیں اور برداشت ان میں بہت زیادہ کم ہوتی ہے عام مرگیں جس طرح یہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ ہوتے ہیں لیکن شکل ان کی تھوڑی سی چینج ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اکثر دوخہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو تھائیلنڈ مرگوں کی تین ہی آنکھیں ہوتی ہیں جو میں نے آج آپ کو بتائی بھی ہیں اور دکھائی بھی ہیں تو یہ والی آنکھیں ہوتی ہیں تو اس سے زیادہ آپ کو میں اس کے بارے میں اور کیا بتاؤں کیونکہ ان مرگوں کو ڈیزائن ہی سپیڈ کے لیے کیا گیا اور یہ دیسی مرگوں سے ہی نکلے ہوں ہیں تو ان کی سپیڈ کے اوپر ہی بات ہوتی ہے کیونکہ یہ ایک الگ کلاس ہے جیسے پاکستان میں جو ہے جو پرانے گیم کرنے والے لوگ تھے یا مطلب شکاری ہیں آج بھی اللہ ان کو صحت اور زندگی دے آج بھی موجود ہیں تو وہ کبھی بھی جو تھائی مرگوں کی آنکھیں ان کو کبھی بھی پسند نہیں کرتے وہ کہتے ہیں پاکستان کے جو اصیل مرگیں ہوتے ہیں ان کی آنکھ یا سفید ہونی چاہیے یا پھر نیلی ہونی چاہیے یا نیلے دورے والی آنکھ ہونی چاہیے جو کہ بہت زیادہ مزدار ہوتی ہے اور پیلی آنکھ بھی وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور باقی آنکھوں کے اوپر گزارہ شزارہ وہ کر لیتے ہیں اور زیادہ موٹے دوروں والی آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے گیم کے لیے یوز کرتے ہیں اور نسلوں کے لیے بہت کام یوز کی جاتی ہیں تو پاکستان میں ایسے مرگوں کو نسلوں کے لیے بہت کام یوز کی جاتی ہیں لیکن کچھ نادان جو سے ہمارے شکاری ازراج یا شوکین نئے نئے ازراج ہیں تو وہ پاکستانی مرگوں کے ساتھ ان مرگوں کو کراہز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ دیسی مرگوں کے کراہز سے نکلے ہوئے ہیں اگر آپ کو اتنے ہی زیادہ سپیڈ کا شوق ہے تو آپ اپنے پاکستانی دیسی مرگوں کو کراہز کر لیں وہ بھی سپیڈ اسی طریقے سے ماریں گے مطلب زیادہ لال ڈوروں والی آنکھوں والے لال ڈوروں والی آنکھوں والے جو مرگیں ہوتے ہیں وہ ایک منٹ کے اندر پچاس پچاس پڑکیاں بھی مارتے ہیں مطلب ساٹھ سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ پچاس پڑکیاں بھی مار جاتے ہیں ان کی پڑکیاں ہوتی ہیں وہ دوسرے مرگے کو بالکل ٹائم نہیں دیتے گئے میں تو جہاں سے وہ پکڑ لیتے ہیں پھر اسی جگہ پہ لاک کر لیتے ہیں لاکر اسی طرح کی ہوتے ہیں سر سے پکڑ لیتے ہیں ایسا چک لگاتے ہیں کہ بالکل ہی وہ چھوڑتے نہیں ہیں دوسرے مرگے کو اور ٹائم بھی نہیں دیتے اور موقع بھی نہیں دیتے لیکن ایسی صورت میں اگر پرداشت والا کوئی مرگا ہو تو وہ اس کا وہ حال کرتا ہے پھر وہ مرگا میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے تو ہمیشہ یاد رکھیں جو ایسی گدلی آنکھو والے مرگے پیلی آنکھو والے مرگے یا لاحل آنکھو والے بڑکیلی آنکھ والے مرگے جو ہوتے ہیں یہ اکثر میدان چھوڑ کے بھاگنے والے مرگے ہوتے ہیں کیونکہ جب یہ اپنی پر آتے ہیں تو یہ بہت سپیڈیں مار رہے ہوتے ہیں جب یہ تھک جاتے ہیں یا ان کو جب تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو پھر جب دوسرے مرگے کی بھاری آتی ہے تو پھر یہ میدان چھوڑ کے پال جاتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج آپ کو یہ سمجھ آگی ہوگی کہ آنکھوں کی کیا میعار ہوتے ہیں تو یہ تین آنکھ آپ نے اپنے ساتھ باندھ لینی ہے کہ تھائی مرگوں کی یہی تین آنکھ ہوتی ہیں باقی اس میں پیلی اور ہلکی پیلی بھی آ رہی ہیں لوگ مکس کر رہے ہیں کراس کر کر کے نکال رہے ہیں لیکن اس میں وہ ایبیلیٹیز نہیں ہوں گی جو ایمپورٹن مرگوں کے اندر ہوتی ہیں تو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو کو آج ختم کرتے ہوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو کی سمجھ آپ کو آگے ہوگی سمجھ آئی ہے تو دوستو سے لازمی شیئر کیجئے گا ملوں گا آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹابے کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی کو جاز دیجئے اللہ حافظ